اچھی ناظرین ایک بار پھر حاضرے پروگرام سوہے گم میں اور ایک بار پھر آپ کو تازیت پیش کرتے ہیں خوش نصیبی ہے ہماری تمام ہدایت فیرمی میمبرز کی ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف مذہبی سکولر سیدہ خانم طیبہ مخالی صاحبہ بہت شکریہ سسٹر اور این ایام کی تازیت پیش کرتے ہیں آپ نے وقت نکالا اور ناظرین کچھ گفتگو ہوگی اس وقت جو پاکستان کی حالات جاری ہے اس حوالے سے بھی ایام جو چلنے اس حوالے سے بھی اور جو بھی پھر آپ کے آخر میں سوالات ہوئے کوشش کریں گے آپ کو بھی زیادہ سے زیادہ حصہ دیں تو میں چاہوں گا ہماری بہن سوالات کا عرص کریں پہلے کوئی دائیت کی پول ٹیم کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمارے لئے وقت نکالا اور وہی بات جو آپ کو یاد و لاست ٹائم میں نے پوچھا تھا ظاہر ہے کہ آپ شیعہ قوم کا سرمایہ ہیں ہم سب کے لئے فقر ہیں آپ کا وجود اور آپ کا علم کہ ہم فقر کر سکتے ہیں اپنے آپ پر کہ ہمیں پروردگار عالم نے ایسی عالمہ جو ہے وہ انعائیت فرمائی ہیں لیکن پاکستان کے حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہیں تو آپ پہ ابھی حملہ بھی ہوا ہے ریسنٹلی تو آپ ادھر موف کیوں نہیں ہو جاتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں ان سب کی شکر گزار ہوں اہل ہدایت کی جنہوں نے سرابزار مغرب میں اس ہدایت کا احتمام ہم اتنی شان و شوقت کے ساتھ کیا اور میں پہلے بھی یہ بات گزارش کر چکی ہوں کہ مجھے انتہائی دلی مسررت ہوتی ہے اس بات پہ کہ جہاں دوسرے چینلز مہندیاں شادیاں گمراہیاں رسوائیاں ننگوار دکھا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ یہ ہدایت چینل صبح کا آغاز ہدایت سے کرتا ہے تو یہ بہت ہی زیادہ خوشائن بات ہے اور اسپیشلی اس معاشرے میں یورپ میں رہنے والوں کے لئے یہ بہت ہی زیادہ ایک باعرزش تبدیلی ہے جو پیدا ہوئی ہے اس ماحول میں تو اس کا ہم سب کو خدا کی بارگاہ میں بہت زیادہ شکر گزار سپاس گزار ہونا چاہیے اور ہدایت چینل کے ساتھ یہ میں اپنے آما کے وجود سے کہہ رہی ہوں مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا اور میری ابھی ملاقات بھی نہیں ہوئی ہدایت کی انتظامیاں سے اپنے اس ٹرپ میں میں خود ایسا محسوس کرتی ہوں اپنے دل سے کہ سب کو آگے بڑھ چڑھ کے تعاون کرنا چاہیے تاکہ یہ سلسلہ خیر چلتا رہے اور ہمارے بچے ہم لوگ غیر محسوس طریقے سے ان ہدایتوں کو وصول کر کے اپنے اندر جذب کر کے تو راہ خیر پر گامزن ہو سکیں اور ہمارے معاشرے میں یعنی مسلم معاشرے میں مصبت تبدیلی ٹونما ہو جہاں تک عزمہ آپ کے سوال کا تعلق ہے تو یہ آپ مجھے لگتا ہے سوال کرتی رہیں گی اور مجھ پہ یہ چوتھا حملہ ہے جو ہوا ہے اور میں پہلی بات تو یہ کہ میں نے مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور روزہ امام حسین علیہ السلام پہ یہ دعا مانگی تھی ہر مرقد مبارک پہ یہی دعا کرتی ہوں لیکن خاص طور پہ میں نے ان پہ یہ دعا کی تھی کہ جب بھی میری زندگی کا خاتمہ ہو تو وہ مجھے شہادت کی موت آئے چونکہ اور تو کوئی کرتوت ہے نہیں جس پر میں نازہ ہوں کہ میں نے یہ اچھا عمل انجام دیا تو یہی ایک امید ہے بارگاہ خداوندی میں کہ میرا خون راہ حق میں کام آئے اس لیے مجھے موت کا کوئی خوف نہیں ہے بلکہ اگر کوئی تھوڑی سی مجھے پریشانی ہے تو وہ یہی ہے کہ میں کہیں بغیر مقصد کے نامر جاؤں مجھے حدف کی تکمیل میں مقصد کی راہ میں مقصدیت کو پشنظر رکھتے ہوئے کلمہ حق کی ادائیتی کے دوران اسی کی قیمت اور پاداش ادا کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہونا چاہیے تو اس لیے ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ کچھ مسائل ہیں یقیناً باہر شفٹ ہونے والوں کے لیے کچھ فوائد مفادات بھی ہوتے ہیں اور کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں البتہ میں پہلے ہی فاروق بھائی یہ بات بھی گزارش کر دوں کہ میرے لیے نہائیت قابل صد احترام ہیں وہ شخصیات جو ان ممالک میں بستی ہیں اور جن کے انویٹیشن پر ہم یہاں حاضر بھی ہوتے ہیں اور جن کے گھروں میں ہم قیام کرتے ہیں اور میں ان سے بہت زیادہ سیکھتی ہوں تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ وہ لوگ رانگ ہیں غلط ہیں یا انہوں نے جو سٹپ لیا غلط تھا لیکن میں یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ ہر چیز کے کچھ اچھے نتائج ہوتے ہیں کچھ برے ہوتے ہیں کچھ اس کے فوائد ہوتے ہیں کچھ نقصانات ہوتے ہیں ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ نقصانات زیادہ ہیں یا فوائد زیادہ ہیں تو اب اگر کوئی فیملی باہر موو کرتی ہے تو وہ دو ماں باپ ہوتے ہیں تو وہ بچوں کو سنبھال سکتے ہیں ماں بچوں کی تربیت کر سکتی ہے باپ کر سکتا ہے اور پھر بچوں کو زیادہ ٹائم دے سکتے ہیں اسلامیک سینٹرز میں ان کو لے جا سکتے ہیں ان کی اسلامی اعتبار سے جو تربیت ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے میں ایک تو سنگل پیرنٹ ہوں تو مجھے گھر کو بھی دیکھنا ہے باہر کے مسائل کو میں اپنے بچوں کو اس معاشرے کے حوالے نہیں کر سکتی اور معصوم کی حدیث ہے کہ انما قلب الحدس کل ارز الخالیہ ما القیہ فیہا قبلت ہو جو بھی یہ بچہ ہوتا ہے ٹینیجر خاص طور پر اس کا جو سینہ ہوتا ہے یہ ایک فر ٹائل لینڈ کی مانند ہے اس میں جو بیچ ڈال دوگے وہی گروہ کرے گا اور اب یہ صرف بات نہیں ہے کہ تم نے جو بیج ڈالا ہے بلکہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ انوائرمنٹ کیسی ہے ماحول کیسا ہے فضا کیسی ہے اس میں میرہ ود از سینہا در سینہا از رہے پھنہان سلاہو کینہا صحبت سالح تھوڑا سالح کھناد صحبت تھالح تھوڑا تھالح کھناد تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی تکلم ہی کرے تو اثرات مرتب ہوتے ہیں پیر آباد از سینہا در سینہا ماحول بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے اور بہت ضروری ہے کہ بہت ہی یعنی سیکرٹ اور میانڈرنگ ویز سے ایول نیچر انسان کے کیرکٹر میں داخل ہو جاتی ہے اور اس کو کمپلیٹلی شیٹر اور ڈسٹرائی کر دیتی ہے اب بچے کو اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا اگر اس سوائل کو آپ نے انکلٹیویٹڈ چھوڑ دیا تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ اس میں کچھ اگے ہی نہیں اس میں خدرو خطرناک جھاڑیاں ہو گئیں گی اس میں بریمبل اور بوشز گرو کریں گے پھر وہ گزرنے والوں کو بیڈلی ہرٹ کریں گے ان کو زخمی کریں گے ان کے عبدان کو زخمی کریں گے ان کے لباس کو پارا پارا کریں گے اچھا اگر آپ نے کوشش کی کہ ان کی صرف دنیا سبر جائے تو بھی اس کے نتائج بہت کیا نتائج ہوں گے میں باہر کے ملکوں میں بہت ٹریول کرتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں پیرنٹس میرے پاس آتے ہیں اور آ کے مجھ سے شیئر کرتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں جب آپ کو بریک لینا ہوا لے لیجے گا مجھے بتا دیجے گا تو وہ آ کے مجھ سے شیئر کرتے ہیں اپنے مسائل کو بہت اچھی فیملی بڑی مومن فیملی مگر کیا ہوا کہ بیٹی جو ہے اس نے آئیٹل ورشپر کو پسند کر لیا نون مسلم کو نون بلیور کو اب بجائے اس کے کہ اسے اس بات پر شرمندگی ہو وہ آ کے ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کرتی ہے اور وہ بچی کہتی کہ اسلام تو ایکویلیٹی کو پروموٹ کرتا ہے اچھا ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ نے اسلامی سینٹر سے تعلق نہیں رکھا ہے ان کا تعلق بچی وہاں جاتی ہے مگر وہ اب یہ کہتی ہے کہ دیکھیں اسلام تو ایکویلیٹی کو پروموٹ کرتا ہے تو پھر کیا وجہ ہے there is no discrimination and differentiation in اسلام then why are you putting limits and defining barriers وہ ہمارے ساتھ آ کے ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ یہ آپ کا قصور ہے علماء کرام کا مبلغین اسلام کا وائزین کرام کا کہ آپ مشکلات پیدا کرتے ہیں اسلام تو as a religion ہمیں humanity کی محبت سکھاتا ہے تو آپ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں اچھا اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ والدین جو ہیں وہ surrender کر دیتے ہیں اور سارا ملبا ہمارے اوپر گرا دیا علماء کے طالب علموں کے اوپر گرا دیا دینی شخصیات کے وہاں کے لوکل عالم کے اوپر گرا دیا اب اس کے پاس آتے ہیں اور اس کو اس کے اس غلط عمل کو صحیح ثابت کرنے کے لیے چونکہ والدین مجبور ہیں اور بچی بزد ہے تو اب وہ اس کا high status than muslim دیا جا رہا ہے یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اخلاقیات وہ نہیں ہیں جو اس کے ہیں ہم اس بات کو مانتے ہیں ہو سکتا ہے ایک مسلمان honest نہ ہو لیکن اس کی dishonesty اس کے non muslim کے ساتھ شادی کی دلیل نہیں بن سکتی اسلام نے آپ کے لیے جو frontiers determine کر دیے ہیں وہ unchangeable ہیں ہاں ہم کہتے ہیں کہ اسلام equality کو promote کرتا ہے مگر کہاں اگر کوئی trouble میں ہے اگر کوئی difficulty میں ہے اگر کوئی مشکل میں ہے نہیں بھولنا چاہیے کہ اسلام کی شعائیں پاکیزہ زندگی کا تصور دیتی ہیں حیات انسانی کے ہر گوشے پر اپنا نور ڈالتی ہیں نسل حلال سے لے کر رزق حلال تک سعادت دنیا سے لے کر نعمات آخرت تک ہر نعمت سے بہرہور کرتی ہیں اسلام انسان کو ایک مکمل ذابطہ حیات عطا کرتا ہے اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ لڑکی کو ایک دن سن رہی تھی ہمارے ایک بہتی قابل قدر اہل ممبر ہیں وہ تشریف فرما تھے ممبر پہ اور بڑی ہی موسر اور مفید گفتگو انہوں نے کی اس میں انہوں نے گفتگو کی تو شاید تھوڑا سا اس میں ابحام رہ گیا یا وضاحت کی کمی رہ گئی کہ لڑکی کو انتخاب کا حق ہے اصل میں ہم اہل ممبر کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے بساوقات ہم متوجہ نہیں ہوتے کہ پوری وضاحت کر دی جائے ہو سکتا ہے جو آج آیا ہے مجلس میں وہ کل نہ آئے تو اس لیے کوئی کسی بات میں ابحام نہیں رہنا چاہیے انہوں نے کہا کہ اسلام نے لڑکی کو انتخاب کی اجازت دی وہ گھروں میں جھگڑا پڑ گیا بچے آج کل آپ کو پتا ہے تو وہ پھر میں نے گزارش یہ کرنا چاہتی ہوں کہ اسلام نے اجازت بھی انتخاب کی غلط انتخاب کی اجازت نہیں دی غور کیا اسلام نے صرف نون بلیور یا آئیڈل ورشپر سے شادی سے منع نہیں کیا بلکہ مسلمانوں میں بھی اسلام نے آپ کے لیے حدود معین کیے ہیں پاک ہو پاکیزہ ہو اچھے کردار کا مالک اب ہم جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں ابھی تو لگتا ہے یہ بات عجیب لگتی ہے کہ بھئی اس بات کا اس بات سے کیا تعلق ہے لیکن جب آپ کہیں مائیگریٹ کرتے ہیں تو یہ ایشوز اس وقت ہیں سوچنے والے کہ کل کو جو بندہ آوٹ آف کنٹری تھری تھرٹی یرز کی لانگ سٹے کے بعد یہ کہتا وہ نظر آتا کہ آپ تو تیس سال گزر گئے اب وہ تو واپس نہیں آئیں گے تیس سال پہلے اس کو یہ سوچنا تھا کہ اب یہ جو میں سٹیپ لے رہا ہوں اس کے نتائج کیا ہوں گے ہم یہ نہیں کہتے ہم پتن ایڈوانسمنٹ آف لرننگ کے خلاف نہیں ہیں ٹیکنیکل نو آو کے خلاف نہیں ہیں اگر آپ کو ایڈوکیشن لینی ہے اگر آپ کو کسی ریسرچ پروجیکٹ کے لیے جانا ہے اگر آپ کو کسی اور کام کی تکمیل کے لیے جانا ہے اگر آپ کو اپنی میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے جانا ہے ہم نہیں کہتے نہیں جائیں جانا چاہیے بلکہ وہ سکتا ضروری ہو جائے مگر اس کے سوا بچوں کی تعلیم کے سوا تعلیم بھی حاصل کریں اپنے ملکوں میں واپس آئیں ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ اپنے ملک میں آکے خدمات انجام دینا یہ زیادہ ضروری ہے پر نسبت اس کے ہاں ہمیں معلوم ہے ان افراد کی مشکلات جنہیں روزگار نہیں ملتا جوب نہیں ملتی جن کی اور مسائل ہیں وہ یہاں آکے آباد ہو جاتے ہیں مگر یہاں آکے اگر آباد ہونا ہے تو پھر اپنی جو کلچرل اور ایتھیکل ویلیوز ہیں ان کو سیکریفائس نہیں کرنا چاہیے سو میں اس بات سے بہت زیادہ ڈرتی ہوں کہ کہیں یہ جو سرمایہ جس کو اسلام نے بہت بڑی ویلت بہت بڑی دولت بہت بڑا سرمایہ آپ تو انگریز نے بھی کہہ دیا کہ آپ کے بچے جو ہیں یہ ڈائیمنڈ یہ گولڈ یہ پریشس میٹلز اور سٹونز کی طرح ایسی مائنز ہیں ایسے ٹریجر ہاؤز ہیں کہ جن کی ویلیو اور ورث بڑھتی رہتی ہے اور بہت زیادہ اضافہ ہوتا اس میں تو اس کو پروٹیکٹ کرنا اور جب سے بچہ پیدا ہوا اور پھر یہ نہیں کہ پیدا ہوا اور وہ ٹین ایج میں چلا گیا تو آپ نے کہا ہماری ذمہ داری ختم ہوگی نہیں اسلام گزارش کر چکی ہوں آپ معلوم نہیں کہاں سے گزارش کی لیکن میں کئی بار گزارش کر چکی ہوں کہ دیکھئے مریم کو تو قرآن نے معصومہ کہا ایسا ہے یا نہیں ایک بنی اسرائیل کی سردار سیدہ ایک بنی اسماعیل کی بنی اسرائیل کی سیدہ بطول جناب مریم ہے جن کے باوجود جناب زکریہ جا کے سوال کرتے ہیں مریم یہ فروٹس تیرے پاس کہاں سے آئے یعنی بچے کو مونیٹر کرنا وہ محراب عبادت میں اس دور میں محراب عربی زبان میں کہتے ہی اس چیز کو ہیں جو دشمن کے خطرے سے حرب کے لیے مرچے کے طور پر بنائی جائے دشمن وہاں نہ پہنچ سکے تو اس زمانے میں جو محراب تھی بہت ہونچی بلند اس کی دیوار وہ محصور تھی مریم اس کے اندر کوئی آ نہیں سکتا تھا آج کے دور میں جب آپ کا بچہ نیٹ پہ بیٹھا ہے جب آپ کا بچہ ٹیکس میسیجز کر رہا ہے جب بچہ چیٹ کر رہا ہے تو آپ کو لمحہ لمحہ اس کو منیٹر کر جوان ہونے تک یہ آپ کی ذمہ داری آپ جو سنگل پیرنٹ ہے وہ ان تمام ذمہ داریوں سے عددہ برا نہیں ہو سکتا اس لیے میں یہاں پہ شفٹ ہونے سے گھبراتی ہوں البتہ یہ بھی کہہ دوں اگر آپ یورپ والے مائنڈ نہ کریں کہ یہاں کوئی چام نہیں ہے ہمارے لیے تو اتنی بورنگ لائف ہے یہاں کی کہ میں بتا نہیں سکتی حالانکہ میں تو جب آتی ہوں یہاں ماشاءاللہ بہت بڑی بڑی گیترنگز ہوتی ہیں اور فرصت نہیں ملتی مگر اس تصور دل بیٹھتا ہے کہ کبھی یہاں بغیر کسی پروگرام کے دو دن رکھنا پڑے تو حالت کیا ہوگی چزاکاللہ لیکن ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں سسٹر اللہ تعالی آپ کو قائم دائم رکھ اسی طرح دین کی خدمت کر رہی ہیں اچھا تھوڑا سا مزید پاکستان کے دیکھا بتاتے کہ ساٹھ سال سے جب سے یہ لائسنس ہے اس جلوس کا اور یہ مسجد بھی جب کبھی سے بنی ہے جب بھی جلوس اس مقام پر پہنچتا ہے تو یہ مولوی غلام اللہ کی مسجد والے ان پر پتھراؤ کرتے ہیں اور یہ مولوی غلام اللہ جو تھے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ انہوں نے مولانا مودودی صاحب پر کفر کے فتوے لگائے یہ کہتے ہیں جماعت توحید والسنہ ان کا نام ہے لیکن ان کے عقائد بہت زیادہ سخت ہیں سو ان کے ہاں ہر بار یہ ہوتا اب سوال یہ اٹھتا تھا چینل اس پہ کہ اگر ہر بار یہ ہوتا ہے تو شیعہ کمیونیٹی ریاکٹ نہیں مارا خودی ماتم کرتے ہیں کافر شیعہ کافر وہ ہمارے جو بڑے افراد تھے وہ جوانوں کو جب غصہ آتا تھا مانا کر دیتے تھے کہ چھوڑو تم یہاں نکلو یہاں سے جلوس بس چلے اس بار یہ ہوا کہ انہوں نے دو محرم سے اپنی مہم جلائی اور پھر نو اور دس محرم کو ٹویٹر پہ باقائدہ ان کا پیغام چلتا رہا کہ سب اکٹھا ہو جتہ باندھ کے ان کافروں کو کٹیں گے اور دس محرم کو جب جمعت المبارک تھا تو حکومت کی جانب سے سختی کے ساتھ یہ حکم دیا گیا تھا کہ جہاں سے جلوس کا روٹ جب جلوس وہاں پہنچا تو سواتین تھے اب آپ سوچئے سوہ گھنٹہ اوپر ہو گیا تھا اس ٹائم سے جلوس کو بھی دیا گیا اور جو انہوں نے لاؤڈ سپیکر آن کیا اور اپنے افراد کو جمع کیا اور کہا کہ یزیدیت زندہ بات بلند آواز سے نعرے لگائے اور تھے اب جب یہ صورتح ہوئی تو ہمارے نوجوانوں کو غصہ آیا مگر وہ نہتے تھے وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے ادھر سے پتھراؤ بھی ہو رہا تھا فائرنگ بھی ہو رہی تھی انہوں نے پولیس سے کہا کہ آپ فائرنگ کریں جب آپ ان کو روکیں انتظام انہوں نے کہا ہمیں اوپر سے آرڈر نہیں آیا جب تک نہیں آئے گا ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ فائرنگ کا سلسلہ دھائی گھنٹے تک جاری رہا ایک سو تراثی گولی چلی ہے اور انہوں نے چھے امام بارگاہ جلائیں بات میں کچھ لڑکے اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ لڑکے ہمارے تھے کون تھے کیا تھے تماشائی بھی ہوتے ہیں بارہ انہوں نے پولیس سے کچھ بندوقیں چھین کے جوابی تھوڑی سی فائرنگ کی یہ صورتحال ہوئی اب اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ میڈیا نے اس بات کو چھپانے کی کوشش کی چکہ اوپر سے منع کیا گیا تھا کیا آپ نے نہیں دکھانا اس کے بعد ہمارے پاس حقائق تھے بہت سی رسپونسبل شخصیات اپنی مجلس وحدت کے بھی علماء ہیں دوسرے لوگ بھی ہیں سبی سے بات ہو رہی تھی اور میں نے پوری معلومات میرے اپنی فیملی چکہ نو محرم کو مرکزی جلوس نکلتا وضوح ہو کے کیونکہ میری اپنی آشورہ کی مجالس ہیں مرکزی میں اور علمدار میں ہوتی ہیں ایک کے بعد دوسری اور پھر جلوس کا ٹائم ہوتا تو میں کہتی ہوں کہ بیٹے آپ نے کسی کو دھکم پیل نہیں کرنا وضوح کر جاؤ جہاں موقع ملے ان کے گارڈ سے بھی کہہ دیتی ہوں کسی سے نہیں کہنا ان کا کس فیملی سے تعلق ہے تو اپنا ہاتھ سینے پہ بس تو یہ ایک عبادت ہے تو سبھی والدین اسی طرح بچوں کو سمجھا کے بھیجوات ہیں اب سب لوگ وہاں پہ تھے اور سبھی نے یہی بات بتائی جس میں کوئی فرق نہیں ہے حتی کہ بچوں کے موبائل میں چونکہ اس دن موبائل کام نہیں کر رہے تھے مگر ایک آت بچے جس کے پاس تھا اس میں اس کے کلپس بھی موجود ہیں جو وہاں سے دہشتگردی ہو رہی تھی اس کے بعد جب چینلز کے اوپر گفتگو شروع ہوئی تو ہم نے ظاہرہ اپنی صفائی پیش کی اور بتایا کہ اہل تشیع نے آج تک کبھی ریاکٹ نہیں کیا انہیں کہا اگر آج تک نہیں کیا تو اس بار کیوں کیا تو ہم نے جواب میں کہا آج سے پہلے تک وہ کہتے تھے شیعہ کافر ہم خاموش رہتے تھے وہ کہتے تھے انہی نے مارا ہم خاموش رہتے تھے اس بار انہوں نے میرے کاروان کربلا سالہ رو سرور شہیدہ امام حسین ابن علی کی ذات کے بارے میں گستاخی کا ارتکاب کیا اس پر بھی انتظامیہ سے مدد مانگی گئی خود کچھ نہیں کیا مگر پھر انہوں نے جب وہ حد سے بڑھ گئے تو پھر کچھ جوانوں نے اس پھر اپنا ریاکشن شو کیا بہرحال اس میں پھر یہ ہوا کہ مفتی منیبر رحمان صاحب میرے ساتھ میں تو لاہور میں تھی اور مجھے نہیں معلوم تھا کون ہے شرقائی گفتگو تو میں نے جب پروگرام جوائن کیا پتہ چلا وہ ادھر ہیں تو میں نے یہ بتایا کہ ہماری لیڈرشپ نے چونکہ ہم پہ بہت زیادہ اعتراضات کی جاتے کہ یہ علی اعلان اسلام کی مقدس اور برجستہ شخصیات کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کرتے ہیں اہل تشیعیو ناتربیت شدہ لوگ ہیں کافر ہیں میں نے کہا ہماری لیڈرشپ نے عوام کیا ہے اس کا پوائنٹ آف یو کیا ہے اس کا فیصلہ کیا ہے ہماری لیڈرشپ نے یہ کہا ہے کہ خبردار تم نے کبھی کسی کے مقدسات کے بارے میں پبلک لی علی اعلان کچھ نہیں کہنا اگر کہا تو یہ حرام ہوگا اور ہم تمہیں ڈسون کر دیں گے یہ بات جب میں نے کر دی تو اب ان کے پاس کوئی جواز نہ رہا لڑنے کا اینکر نے کہا اب تو یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا پہلے تو آپ کہتے تھے نا کہ یہ لوگ برا کہتے ہیں اب ان کی لیڈرشپ نے میں نے نام بھی بتا دیئے کہ سب کے فتاوہ ہیں ان نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے یہ غلط ہے مجھے ان کے الفاظ یاد نہیں آواز بھی بریک ہو رہی تھی آپ دیکھ لیجے کہ ہو گا ان نے کہا نہیں یہ غلط کہہ رہی ہیں خاتون اور یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ ان کے لاؤڈ سپیکرز میں یہ سب کچھ ہوتا ہے میں نے کہا مگر ہماری لیڈرشپ نے ان افراد کو ڈسون کر دیا ان نے کہا نہیں یہ غلط ہے یہ فلاں ہے اور یہ لوگ اگر پہلے ہاں انہوں نے کہا ہمارے درمیان کومن پوائنٹس بہت زیادہ ہم کومن ایلیٹیز کو ڈسکس کر سکتے ہیں ہائی لائٹ کر سکتے ہیں ان نے کہا نہیں پہلے اختلاف کو ختم کریں اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیے میں نے پھر آگے سے کہا کہ اگر ڈیفرینسز ہیں تو شیعہ سننی اگزسٹ کرتے ہیں ورنہ تو سننی بھی نہ ہو شیعہ بھی نہ پھر یہ کی ہو بات کتنی جاہلانہ اور غیر آقلانہ اور غیر معقول اور فضول بات ہے کہ پہلے اختلاف کو ختم کریں پھر اشتراک کی طرف آئیں اختلاف تو ختم نہیں ہو سکتا ہم تو کہتے ہیں کہ اختلاف رائے اور اختلاف نظر کے باوجود اس کے اگزسٹ کرتے ہوئے ہم احترام متقابل کے تقاضوں کو پیش نظر رکھ کے ایک فلاحی اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے اپنی خدمات پیش کریں یعنی اپنا عقیدہ نہ چھوڑو اور کسی کے عقیدے کو نہ چھڑو آپ وہ بات کر رہے ہیں جو ہو نہیں سکتی اور بات پھر وہی کر رہے ہیں جو میں کر رہی ہم تو پہلے کہے چکے کہ لاؤ سپیکرز کے استعمال سے ہماری لیڈرشپ نے منع کیا تم نے جس کو اپنی زبان کو لگام دینی ہوگی سو جب یہ بات ہوئی تو میں نے کہا بات وہی ہے جو میں کر رہی ہوں اور لیکن یہ کہ اپنی نیگٹیویٹی کا اظہار کیے بغیر نہیں رہتے کیونکہ ہمیشہ تکلیف میں رہتے ہیں کیونکہ ان کا مزاج یہ ہے کہ جب بھی وہ چینل پہ میں اور وہ اکٹھا ہوں یا چینل یا کہیں پروگرام میں میں ان کو جوئن کروں کسی دوسری جگہ سے اور جیسے ہی ان کے کان میں یہ بھنک پڑتی ہے کہ میں ہوں تو وہ تشیعیو صحابہ کے ہیڈ رہ چکے ہیں اور پھر جب حکومت نے بین کر دیا سپائے صحابہ کو تو اب انہوں نے ایک اور اپنی تنظیم کا نام رکھ لیا مگر دراصل وہی ہے ان کے جو نظریات ہیں ان کا موقف وہ وہی ہے صرف نام تبدیل ہوا وہ میں سو رہی تھی گیارہ محرم کو چونکہ یہ واقعہ ہوا تو مسلسل بیپرز پہ میڈیا لے رہا تھا تو میں پھر سو گئی تو مجھے فون آکے کوڈینیٹر نے کہا کہ کوئی چینل ہے وہ میں نے کہا بند کریں کہا نہیں وہ لائن پہ خیر تو میں نے جب فون لگایا کان سے تو وہ ٹی وی بھی چلتا رہا اس کے بعد جب ان کی باری آئی تو ان نے کہا کہ ان کے تازیے اسلحے سے بھرے ہو ہوتے ہیں میں نے کہا ہم لوگ پیدا ہی فرش آزا پہ ہوئے ہم وہ ہیں جن کے آباؤ اجداد نے آزاداری کو اپنا سب کچھ سمجھا اور جگہ جگہ بنیادیں رکھیں آپ ہمیں بتائیں گے کہ ہمارے تازیوں میں کیا ہوتا ان کے ساتھ بھی تھوڑی جھڑپ ہوئی پھر انہیں شیخ رشید صاحب کو لائن پہ لے لیا کا خانم بہت غصے میں ہے شیخ صاحب ظاہر ہے وہ شیعہ سے بھی لینا سنی سے بھی لینا ویسے بھی منٹ میں سٹوری گھڑ لیتے انہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوا کوئی مسئلہ نہیں نہ شیعہ لڑے ہیں نہ سنی لڑے ہیں بہرحال انہوں نے پوزیٹیف بات کی تو اس طرح کے مسائل ہمارے میڈیا پر چلتے رہے بہت گرمہ گرمی بھی ہوتی رہی اور میں نے کوشش بھی کی لیکن گرمہ گرمی اصل میں اس بات پر ہوتی تھی ہر بار کے الزام یہ دیا جاتا ہے کہ ایرانین ریولوشن کے بعد پاکستان میں دہشت گردی پنپنے لگی اب یہ بات ہمارے لیے نہ قابل قبول ہے نہ قابل برداشت ہے اس لیے کہ ایران نہ دہشت گردی کے ساتھ ملوث ہے یا ان کی سرپرستی کرتا ہے ایسا ہرگز قطعا نہیں تو سعودیہ کے بارے میں تو مجھے ذاتی طور پر معلوم نہیں ہے ایک عام تاثر ہے کہ سعودی عرب کا پاکستان میں ایک بہت بڑا دخل ہے لیکن ایران کے بارے میں تو میں جانتی ہوں چپا چپا جانتی ہوں سارا سال میرا وہاں جانا رہتا ہے میرا بچپنا گزرا ہے ابھی تک میں ان سے رابطے میں ہر کانفرنس میں اس بات کے اوپر پھر ہماری میڈیا پھر لوگوں سے جھڑپ ہوتی رہی اور افسوس کا مقام یہ بڑے جنرلسٹ جو ہیں پاکستان کے تجزیہ نگار وہ اس بات پیٹ جاتے ہیں کہ پاکستان میں ایران دہشتگردی کروا حالانکہ ایران ہمیشہ دہشتگردی کا وکٹم خود نشانہ بنا ہے تو بہرحال لوگوں کو یہ بات سمجھانے میں کچھ غلطیاں ہماری بھی ہیں اگر ہماری قوم کردار حسینی کو اپنا لے اور اپنے اندر ضبط تحمل و برداشت حلم بردباری شفقت نرمی مہربانی عاطفت رعفت کے جذبے پیدا کر لے تو لوگوں کو ایک دندان شکن جواب بن جائے پھر کوئی کہہ نہیں سکتا لیکن بسا وقت یہ ہوتا ہے کہ ہمارے افراد کی جانب سے جذباتیت کا اظہار ہوتا جیسے یہ ہدایت چینل کے جملہ محاصن خوبیاں جو بہت دیسات کے بارے میں جب بات کرتے ہیں اس سے ایک غلط تاثر جاتا دیکھئے ان اقائد یا نظریات کو بدلہ نہیں جا سکتا چودہ سو سال ہو گئے کتنے بڑے بڑے علماء آئے کیا اب جو ہمارے علماء ہیں بہت قابل عزت ہیں میں انہیں سلام پیش کرتی ہوں بڑی خدمت کر رہے ہیں اس دیار مرتضی سید مرتضی سید شریف سید رضی یہ لوگ لوگوں کے اختلافات کو ختم نہیں کر سکتے ہم کیسے کر سکتے ہیں اختلافات کو ہوا تو دے سکتے ہیں بھڑکا تو سکتے ہیں اس آتش کو کم نہیں کر سکتے فالی لذا میری ہمیشہ یہ خواہش رہی اور یہ کوئی بزدلی نہیں اور سب کو پتا ہے کہ میں بزدل نہیں ہوں میں نے ہمیشہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کیا اور میں جب بھی یہاں پہ آئی ہوں میں اس کے سامنے اپنا شولڈر پیش نہیں کرنا چاہیے کہ تم ہمارے شانے پہ ہاتھ رکھ ہمارے کاندے پہ بندوق رکھ ہمارے لوگوں کو خدا نخستہ جو ہم کر رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے بڑی خوبصورت بات کی مولانا امین شہیدی صاحب نے ابھی جب میں آ رہی تھی ایک نہیں چاہیے کہ ہم اسلام کے دو بازو ہیں سنی اور شیعہ ہمارے جو تاریخی حوالوں سے ہیں اسلام ایک ہسٹری کے اندر کچھ اختلافات ہیں خلافت اور امامت کے مسئلے میں اختلاف ہے اس اختلاف کو ختم نہیں کیا جا سکتا لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اختلاف اخلاق ہے اور جو ہم اختلاف بھی کرتے ہیں کہ امامت حوضہ علیہ السلام کو وہ مقام ان کے اس مقام کا قائل ہونا چاہیے جو مقام شامخ قرآن کریم نے اور پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل میں آل اتھار کردار کے پیکر تھے اور انہوں نے اپنے کردار کے ذریعے سے ایک یونیورسل سیولائزیشن کے ریپریزنٹیٹیو ریلیجن نے اسلام نے جو وہاں پہ ایک ریولوشنری سیٹ اپ قائم کیا وہ غور طلب بات یہ ہے کہ مدینہ تن نبی کو یسرب جو مدینہ تن نبی بنایا وہ ایک شہر کا نام بدلنے کا عمل نہیں تھا جیسا کہ میں نے گزارش کیا تھا کہ آپ نے کیمل پور سے اٹک بنا دیا آپ نے سرحد سے خیبر پختون خواہ بنا دیا آپ نے لائل پور سے فیصل آباد بنا دیا آپ نے مونٹ گوم جی سے صاحب آل بنا دیا نہیں بلکہ مدینہ تن نبی کو ایک موڈل سٹی کے طور پر ایک یونی ورسل کلچر ان سیولائزیشن کی فاؤنڈیشن اسٹیبلش کر کے مدینہ تن نبی کو ایک موڈل سٹی کے طور پر پیش کیا گیا کیا موڈل سٹی بنایا گیا اول ریلیشن شپ جو تھے وہ ٹرمین اٹھ ہو گئے وہ ختم ہو گئے اور نے رشتے ایوال ہونے لگے اسلام کی بنیاد پر اور بتایا کہ مسلمان کا رشتہ بھی کلمہ ہے اور وطن بھی کلمہ اور اسلام آج کے مسلمان کو اگر وہ یہ نہیں کر سکتا تو اس کو ڈوب کے مر جانا چاہیے وہ خود کو مسلمان کیوں کہتا ہے جو آقا کا امتی ہے آقا کا کلمہ ہے دیکھیں امامت آتی ہے تیسرے مرحلے پہلی چیز ہے محمد رسول اللہ اور قرآن کریم کہتا جس نے ایک بار کہہ دیا کہ اللہ ایک ہے سم مستقام پھر استقامت اختیار کی آپ مجھے یہ بتائیے کہ شیعہ ہو یا سنی کیا وہ نماز میں ایا کا نعبد و ایا کا نستعین پڑتا ہے یا نہیں تو یہی تو ہماری کومنیلٹیز ہیں یہی تو ہمارے اشتراکات ہیں کہ وہ کہتا ایا کا ہر گز ہر گز ایا کا مفعول مقدم ہے جو لوگ ربی زبان جانتے ایا کا نعبد و ایا کا نستعین اکیلا تنہا کھڑا اپنے کمرے میں بیوی بھی نہیں بچہ بھی نہیں تنہا کھڑا تنہ تنہا کہہ رہا ایا کا نعبد ہم عبادت کرتے ہیں صرف تیری و ایا کا نستعین ہم مدد مانگتے ہیں صرف تجھ سے یہ نماز پڑھ رہا ہوں تو خدا نماز مو پہ مارے گا باطل ہو جائے گی ایا کا عبد میں مدد مانگتا ہوں خدا مو پہ مارے گا وہ واپس لوٹ آئے گی نماز پہنچے گی نہیں عرش معللہ اسلام ہمیں یونیٹی سکھاتا ہے تم تنہ تنہا نماز پڑھ رہے ہو بھلے تم سنی ہو تم اہلِ حدیث ہو تم حنفی ہو تم حنبلی ہو تم شافعی ہو تم تشیع ہو اہلِ تشیع سے ہو اہلِ تصنم سے تمہیں نعبد اور نستعین کہنا اتحاد وحدت اتفاق انتشار کو ختم کرو اور یاد کرو جب حضور نے ریاست مدینہ قائم کی تھی کتنے مسلمان تھے وہاں مدینہ کیا سب مدینہ اتحاد نہیں کیا کس کس کو آقا نے نوازا نہیں اتنے مقارن اخلاق بلند تھے کہ دشمن کو اپنی زبان سے یہ کہنا پڑتا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی جانب دیکھو ان کی ذات نہیں جو جیسا کہتے نا فارسی کا شیرہ جمال ہم نشین در من اثر کرد بگر نم ہم ان خاک ہم کی اصحاب کہ یہ جمال ہم نشین کا اثر ہے وہ جو ابھی کہہ رہی تھی کہ میرہ وآد از سینہ در سینہ از رہ پھنان سلا ہو کی نہ یہ ماحول کا فضاء کا اثر ہے کہ لوگ آقا کے اخلاق حسنہ کو دیکھتے اور جذب ہوتے چلے جاتے ہیں اسلام شخصیت گری کرتا ہے اسلام شخصیتوں کو تراشتا ہے وہ اسلام نہیں ہیں جہاں پہ جھگڑا ہو لڑائی ہو ہم تو یہ کہتے ہیں میں نے یہ چینلز پہ بھی بات کی تھی کہ آپ اس بات پہ اتراز ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں اکثر لوگوں کا نظریہ ہے کہ ماتم ایک غیر ضروری اور اضافی چیز ہے مگر غم کس کا مناتے ہیں نواسہ رسول بھی کون سے ایسا نہیں کہ جناب نوح کے بیٹے تھے تو خدا نے نوح کا بیٹا ان کو اہل ہونے سے انکار کر دیا اور کہا ایسا نہیں ہیں کہ یہ ایسے اہل ہیں بلکہ یہ ایسے اہل ہیں کہ جب خدا پیغمبر فرماتے ہیں پروردگار اللہم انہا اولائی اہل بیتی وخاص ستی وحا امتی لحمہ لحمی ودم انہم منی وانا منہم پروردگار یہ مجھ سے ہیں میں ان سے پیغمبر کا کہہ دینا ہی کافی ہے اگر خدا کی جانب سے تائید نہ بھی آئے اس لیے کہ خالق نے خوران میں ایک بار کہ دیا وما ینتقوان الہو انہو اللہ وحی مو یہ باپ بیٹا بھائی بن کے بات نہیں کرتا یہ نبی مکرم ما محمد الا رسول صرف اور صرف یہ محمد عربی رسول ہے اور جو بات کہتا وہ زبان رسالت سے عدا کرتا ہے خواہشات نفسانی کی پیروی میں نہیں مگر اس کے باوجود اللہ جلال الدین سیوتی ایسی بڑی شخصیات نے اللہ فخر الدین راضی ایسی شخصیات نے اللہ سالبی تفسیر کشاف پالے زمخشری نے بیان کیا کہ خالق کا ادھر سے خطاب آیا کہ انہی ما خلق تو یہ جو آپ حدیث مبارک کیسا پڑھتے ہیں چونکہ وقت میں کمی ہے میں نے ان کی محبت میں پوری کائنات کو خلق کیا اب وہ جو حسین من نی وآنا من حسین کا مصداق ہے جب ہم اس کا غم بناتے ہیں ادھر آیت اللہ وحید خورسانی جو اس وقت زہی میں حوزہ علمیہ ہیں وہ فرماتے ہیں جب ہمیں جانا ہوتا تھا تبلیغ کے لئے تو درس خارج وہ بہت بڑی سطح کا دیتے تھے تو کبھی ان کی بزن میں جاتے تو وہ خطاب کرتے تھے محرم سے پہلے تو فرماتے تھے مبلغین کرام سے کہ دیکھو تم اپنے اپنے علاقوں میں جا رہے ہو تمہیں ہو سکتا ہے رورل علاقوں میں بھی جانا پڑے جہاں لوگوں کی معرفت اتنی نہیں ہے تو یہ جو مراسم آزاداری ہیں ان پہ پابندیاں مت لگانا لوگوں کو آزاداری کرنے دو کہتے تھے آزاداری اہم ہے غور کیا آپ نے تعلیم بڑھے گی علم بڑھے گا شعور آ جائے گا آویرنیس آ جائے گی مگر لوگوں کو آزاداری سے نہ روکنا امام خمینی نے فرما آشور آرز زندہ نگاہ داری اس لیے کہ جب حسین کا ذکر ہوگا تو رفتہ شعائر حسین کی جانب سفر شروع ہو جائے گا تو جب کرسمس منایا جاتا تو میں جو چینل پہ بات اٹھائی تھی وہ یہ تھی کہ اسلام نے ہمیں حکم دیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جب عیسائی یا نون بلیورز اپنا کوئی ان کا کوئی تہوار ہوتا تم نہ صرف یہ کہ اس میں شرکت کرو بلکہ ان کو تحفہ بھی دو ان کو تہائف بھی دو ان کی حسل حفظائی بھی کرو ان کے ساتھ جا کے کھڑے اس سے تم عیسائی نہیں ہو جاؤ گے وہ مسلمان نہیں ہو جائے گا لیکن ایک ایک جہتی ایک محبت ایک معانست ایک وحدت ایک یونیٹی جو انسانوں میں ہونی چاہیے اب ہم تو عیسائیوں کے ساتھ یہ حکم رکھتے ہیں اسلام کی جانب سے اور اس حکم پر عمل کرنے کے پابند ہیں تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایک طبقہ اسی محمد عربی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے اس نواسے کا غم منا رہا ہے اس سال آپ کو پتہ پاکستانی میڈیا میں ایک بڑی خوبصورت جو چیز آئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے بیان کرنا شروع کیا کہ آشورہ ایک تاریخی دن ہے جو ہم پہلے سے کہتے تھے اور انہوں نے کہا کہ آشورہ کے دن تمام انبیاء کرام کے بارے میں کہ یہ ہوا جناب نوح علیہ السلام کا واقعہ جناب یونس کا باقی انبیاء کا ایک جو مزے کی بات ہوئی میں نے دون ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات بیان کی تھی کہ ایک مسیحی رائٹر ہے لبنان کا جس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ رائٹر نے عیسائی نے کہا کہ کاش حسین ہم میں سے ہوتے اور ہم پوری دنیا کو حسین کے نام پر اپنی جانب جذب کرنے میں کامیاب ہوتے تو امام حسین علیہ السلام کی شخصیت ایسی ہے جن کے لیے آقا نامدار سرکار رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ نے نے پیار سے بات کر لیں منع کر دیں اگر مسجد والوں کو کسی بات پر اعتراض ہے وہ سمجھائیں اگر ان کا مععزہ کام نہیں آتا وہ خاموش ہو جائیں یہ سوچ کے ان کا نظریہ الگ ہے ہمیں ان کے نظریہ کا احترام کرنا وہ آئیں پانی پلائیں جلوس کے راستے کو صاف کریں ان کی مدد کریں ان کے ساتھ ساتھ چلیں لیکن خاموش رہیں جب ہم عیسائیوں کے ساتھ جا کے کھڑے ہوتے ہیں کوئی ہمیں یہ نہیں کہتا کہ ہم عیسائی ہوگئے ہیں کرسمس پہ ہم جاتے ہیں کوئی ہمیں یہ کہتا کہ یہ عیسائی ہوگئے کتنی بار ہم چرچز میں جا نہیں ہماری عظمت میں اضافہ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں دیکھیں یہ کتنے اچھے لوگ ہیں جو دوسروں کو کتنی برداشت کے ساتھ ان کے نظریات کا احترام کرتے ہیں ان کا استقبال کرتے ہیں سو ہماری ان کے ساتھ اس بات پہ لڑائی تھی لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں فاروق بھائی اس کے دوسرے ہی روز مجھ پہ اٹیک ہوا گاڑی پہ اور وہاں ان کا بہت بڑا سینٹر ہے ملتان میں خانوال کے قریب جہاں ہوا ہائی وی پر وہیں ان کا بہت بڑا مرکز ہے سسٹر مجھے بتایا جا رہا بریک میں پوچھ ہوں کوئی حکومت کا کوئی سوال اسے خانم طیبہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں خیئینے جائے گا آپ پر ساتھ ہیں پریک کے بعد